آپ لوگ ایزی ویزا انٹرنیشنل ڈاٹ کام کھولیے آپ کے فرسٹ کمنٹ میں بھی آ جائے گی آپ کے نیچے ڈسکرشن میں بھی آ جائے گی اس ٹیم سکرین پر بھی آ رہی ہے زبانی بھی کہہ رہا ہوں ایزی ویزا انٹرنیشنل کھولیے آپ کو رائٹ سائٹ کے اوپر نیچے لائیو چیٹ کا اوکشن مل رہا ہے یہاں پر کم از کم چھے افراد آپ کو جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لائیو جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اس چیٹ باکس میں آنا ہے اور آپ کو صبح دس سے لے کر شام چھے بجے تک اتوار کے علاوہ صبح دس سے لے کر شام چھے بجے تک لائیو جواب ملیں گے اس کے علاوہ کروکہ کوئی کیوری ہو تو کیورکس میں ڈال دیجئے وہ رپلائی مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اس ویب سیٹ کے اوپر آپ کو کیوری باکس مل جائے گا اس 24 آر کے اندر آپ ایمیل کر دیجئے آپ کو ایمیل میں جواب مل جائے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جواب دیرنے چاہتے یا ہمارے نمبر فیک ہیں آپ لوگوں سے بات کیا بغیر تو ہم ادھورے ہیں آپ سے بات کیا بغیر تو ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو مجھے بریک کرنی پڑے کیونکہ یہاں پر شدید سردی بھی ہے حالانکہ اکتوبر کا مہینہ ہے پاکستان میں بہت گرمی ہوگی اس ٹائم جہاں تک میرے خیال ہے لیکن یہاں شدید سردی شروع ہو چکی ہے اور بارش بھی جو ہے وہ آنے والی اس ٹیم فوار میں پڑ رہی ہے جو کہ زیادہ اچھی لگ نہیں رہی بارال شروع کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کمپلیٹ ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں دو تین قسم کے لوگوں سے ایک جو سکلڈ ورکر ہیں اور ایک جو ہاسپٹیلٹی میں سکلڈ ورکر ہیں دونوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں اس کے لیے جو میں ابھی کنٹریز دیکھ رہا تھا اس میں سویڈن کا نام آیا میرے سامنے نیدر لینڈ کا آیا اور جرمنی کا آیا کہ یہ تین مالک جو ہیں آپ کو سکلڈ ورکر کے لیے اور جو ہاسپٹیلٹی کے لیے وہاں پر بھر بھر کے جو ہے وہ جابز آفر کر رہی ہیں اس کے لیے میں آپ کو گائٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں نے اس کو سٹیپ کو فالو کرنا ہے اگر آپ سکلڈ ورکر ہیں جرمنی آپ کو بہت سارا اپشن دیتا ہے جرمنی آپ کو سکلڈ ورکر ویزے دیتا ہے جرمنی آپ کو جاب سرچ دیتا ہے جرمنی آپ کو اپرچونٹی کارٹ دیتا ہے جرمنی آپ کو وزرڈ ویزے دیتا ہے جرمنی آپ کو بہت سارا افر دے رہا ہے لیکن ہم آج اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم بات کر رہے ہیں کہ جرمنی جو ہے جرمنی سویڈن اینڈ ایڈر لینڈ اس کلڈ ورکر کے لیے کیسا ہے اور کیا اس کو ہمیں اپلائے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں اب اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہاسپڈیلٹیز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ موالک جو ہیں خاص طور پر یہ یورپ سائیڈ ہے ہماری اس میں بہت چارم ہے یعنی کہ یہاں پر کوئی بھی کمی نہیں ہے اگر آپ نے ہاسپڈیلٹی میں کورس کیا ہوا ہے ڈپلومہ ہے سرٹیفیکٹ ہے یا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں کسی بھی ہوتل میں تو یہاں پر جابز کی بھرمار ہے اور جتنے میں یہاں پر دیکھے ہیں یہاں پر زیادہ تر جو ہے جو ہے جارڈن سے آئے ہوئے لوگ شام سے آئے ہوئے لوگ فلسطین کے بھی لوگ نظر آتے ہیں پاکستانی انڈینز سیر لنکن فلپینو انڈینز یہ آپ کو ملتے ہیں ہوتلز میں ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہے اور پاکستانی جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگ کے پاس یہ سرٹیفیکشن ہے یا یہ لائن ہے تو آپ اپنے آپ کو یورپ میں بہت اچھے طریقے سے جس سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس کا آن لائن کورس آبیلیبل ہے اگر کسی کو سرٹیفیکشن میں مسئلہ آ رہا ہے تو وہ ہم سے آن لائن کورس کر سکتا ہے اگر ڈسٹنس بھی ہے تو گھر بیٹھے یا اپنے آفیس کے اندر بیٹھ کر بھی آپ یہ کورس کر سکتے ہیں نو ایشوز آسانی ہیں تو سرٹیفیکشن نہیں ہے یا کہاں سے کروں گا یہ بہانہ نہیں ہے آپ کے پاس آپ کر سکتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں اس کو اپنے آفیس میں بیٹھ کے گھر سے بیٹھ کے یہ تو مسئلہ ہو گیا اب ہم بات کریں سکلڈ برکر کی سکلڈ برکر میں ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی فر ایزمپل اگر آپ سکلڈ برکر ہیں آپ پلمبر ہیں میسن ہیں کارپینڈر ہیں کچھ بھی ہیں آپ کو کوئی بھی سکل آتا ہے یہاں پر ہر قسم کی سکلڈ کی ضرورت ہے اور بہت ضرورت ہے یعنی کہ جرمنی میں خاص طور پر تقریبا تقریبا اس ٹائم جو میں بھی سرچ کر رہا تھا مجھے تقریبا تقریبا آٹھ لاک جوب نظر آئیں آٹھ لاک جوب ہیں جرمنی میں اگر آپ سکلڈ برکر ہیں آپ کو اپنی کمیونٹیز کے اندر گھس سکتے ہیں کمیونٹیز بہت بڑی تعداد میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے یہاں پر میں نے دیکھا ہے پاکستانی کمیونٹی بہت سٹرونگ ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور آپ اس کے ذریعے اپنے آپ کو اس کمیونٹی میں ڈال کر کے ہیلپ مانگ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہیں جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہیں سپورٹر ہیں اور آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جوب دلانے میں مدد کرتے ہیں آپ اس کمیونٹیز میں آپ کو ڈالیں اس کے فیس بک پیجز بھی ہیں وہ لنکڈن میں ملتا ہے انڈیڈ میں ملتا ہے بہت سارے راستے ہیں اگر آپ اس طرف آئیں گے پاؤسٹیف یوز کریں گے اپنے انٹرنیٹ کو تو آپ کو بہت کچھ آپ کو مل سکتا ہے اس کے بعد آپ اپنی انڈیڈ کی اور اپنی جو دوسری جو انڈیڈ ہے اور باقی جو پورٹلز ہیں اس کو سٹرونگ کیجئے وہاں سے آئیے میں نے کہا آپ نے لنک بنائیے اور لنک کے ساتھ کام کریں اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹ کمپنی کو بھی ٹارگٹ کریں ڈائریکٹ کمپنی کی لسٹ نکال لیے اس کے علاوہ یہاں کی جو ریکروٹمنٹ کمپنیز ہیں ان کو ٹارگٹ کیجئے ان کے ساتھ لنک بنائیں ان سے بات کریں تو آپ کو وہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کمپنیز ہیں وہ بھی آپ کو جاپس جو ہے وہ یہی سے دلواتی ہیں جو وہاں کی جو پروٹلز جو کمپنی ہے نا اوورسیس کمپنیز جو ہے اوورسیس تو ہم ہیں جو ریکروٹمنٹ کمپنیز ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ آپ کو جاپ دلانے میں بہت اچھے سے مدد کرتی ہے آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں ہمارے لیے جو کانٹیکٹ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لوکل کانٹیکٹ آپ کے پاس ہیں ہماری آفیس ٹائمنگ جو ہے وہ دس سے پانچ ہے آپ ان کو لینڈ لینڈ پر فون کر کے بات کر سکتے ہیں 034322678 اور 34323678 کے اوپر آپ اسے فون کر سکتے ہیں اگر میں غلط بول رہا ہوں نمبر تو آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کیوری کے لیے ایمیل ایڈریس دیے جائے گا اس کے علاوہ آپ کو فیس بک کا پیج دیا جائے گا پھر چیٹنگ کے لیے آپ وہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دیا جائے گا اس سب دسکرشن باکس پر دیا ہوا ہے لیکن آپ کو سکرین پر کوشش کروں گا سکرین پر بھی آئے لیکن لوگ جو ہے باز وقت دسکرشن باکس کو نہیں سمجھتے تو کم از کم وہ فرس کمنٹ میں آ جائیں وہاں سے لے سکتے ہیں تو جو بھی ہمارے سے آپ کے لیے کوشش ہوگی جو بھی ہماری طرف سے آپ کے لیے ایفرٹ ہوگی ہم آپ کے لیے کریں گے چاہے وہ ریکروپرنٹ کمپنیز ہو چاہے وہ کمپنیز ہو چاہے کوئی بھی طریقہ کار ہو ہماری کوشش ہی رہتی ہے کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں آپ کو اسسٹ کریں اور جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں لیکن ہماری جو لیمیٹیشن ہے اسو سمجھئے گا کہ ہم چیٹنگ یا گفتگو نہیں کر سکتے لیکن ہاں یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس کانسلنگ کا سسٹم موجود ہے اگر آپ کانسلنگ بک کروائیں گے تو ایک فکس ٹائم کے اوپر مخصوص ٹائم کے اوپر آپ میرے ساتھ باتشیت کر سکتے ہیں ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے سی بی بھیجیں گے میں اس سی بی کو پہلے پڑھوں گا دیکھوں گا آپ کی اسسسمنٹ رپورٹ مجھے مل جائے گی تو مجھے آسانی ہوگی وہ تمام چیزیں سمجھنے میں اور میں آپ کے لیے جتے بھی راستے میرے پاس ہوں گے اور جو بھی سوٹیول کنٹری ہوگی میں آپ کو پھر ایڈوائز کر سکتا ہوں بغیر آپ کو جانے پہچانے ایک دم سے میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا کہ آپ کے لیے کیا بہتر رہے گا کیا نہیں میرے حساب سے موسم جو ہے وہ اپنی شدت دکھا رہا ہے اور جو بارش ہے وہ اب مجھے مسلسل جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اب یہاں سے چلنا چاہیے تو میں آپ لوگ سے کہتا ہوں کہ اب ہمیں ویڈیو کو بند کرنا چاہیے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ